بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چالن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز آرمی چیف کا نام بودھ تک سامنے آ جائے گا جبکہ تائناتی کا عمل پیر سے شروع ہوگا زیر دفاع خاجہ اسف نے ہم اعلان کر دیا بولے جو نام سمری میں آئیں گے ان میں سے ہی ایک نام پر سب کا اتفاق کرائے ہوگا آرمی چیف کی تقریری کا عمل پیر سے شروع ہوگا اور انتیس نومبر کو تقریب ہوگی اتفاق ہو گیا ہے کسی بھی نام پر عسکری اور سیاسی کا عادت اتفاق کرے گی سسٹم میں فوج کی احمد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک تائناتی سب پر بھاری ہے حکومت نے صرف اپنے کیس ختم کروائے ہیں جو وقت آنے پر دوبارہ بحال ہو جائیں گے شیخ رشید نے آگاہ کر دیا ٹویٹر پر کہا مہنگائی تیس فیصد بڑھ گئی لوگ بجلی اور گیس کے بل دے نہیں سکتے خود بریف اور لوگوں کو تکلیف آئندہ دس روز قوم اور ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے صحیح فیصلہ صحیح سمت لے جائے گا غلط فیصلہ انتشار برپا کر سکتا ہے اگر امران خان کی حکومت ہوتی تو ایک ماہ میں ملک میں ڈیفالٹ ہونا تھا سابق وزر آزم شاہد کا غانباسی کا دعویٰ بولے امران خان نے کبھی اپنی کارکردگی کی بات کی ہے امران خان ایک ارب جولرز کا پیٹرول ہر مہینے مفت بانٹا رہا آرمی چیف کی تائناتی صرف وزر آزم کا اختیار ہے تائناتی پر وزر آزم کسی سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں مشاورت ضرور ہی نہیں ہے آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ وزر آزم نے کرنا ہے سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے لیے آئندہ ہفتے کی کاؤس لسٹ اور ججز روستر جاری پانچ بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے بینچ ایک چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عطر منولا پر مشتمل ہوگا بینچ دو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس جمال خان مندخیل شامل ہوں گے بینچ دین جسٹس صدار تارک جسٹس امین الدین اور جسٹس سید حسن اظہر رزوی پر مشتمل ہوگا ٹیچ کے معروف ادھاکار اور کامیڈین تارک ٹیڈی چھالیس سال کے عمر میں اپنے مددہوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تارک ٹیڈی کا شمار سٹیج کے بہترین ادھاکاروں میں ہوتا تھا تنظم ازاصل لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرنے کا ذریعہ بھی تھے تارک ٹیڈی کے بیٹے کے مطابق ان کے والد کو سانس اور جگر کا عرضہ لاحق تھا وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور پچھلے دس روز سے پی کیا اللہائی اسپتال میں ذرع علاج تھے تارک ٹیڈی کی نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کی جائے گی وزرالہ پنجاب چودی پر وزراہی کا معروف کومیڈین تارک ٹیڈی کے انتقال پر تازیت بولے تارک ٹیڈی اپنی طرز کے منفرد اداکار تھے اور مفتی آزم پاکستان رفی اسپانی کی نماز جنازہ کل نو بجے جامعہ دارالعلوم کراچی میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ ان کے بھائی مفتی تقریح اسپانی پڑھائیں گے مفتی رفی اسپانی کو ان کے والد اگرامی مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی اسپانی کے پہلو میں سپردخواہ کیا جائے گا مفتی رفی اسپانی کی رہلت پر پورا ملک سو اکوار ہے ملک بھر سے مفتی آزم پاکستان کے چاہنے والوں کی دارالعلوم کراچی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مفتی رفی اسپانی کل انتقال کر گئے تھے اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کا اپنیر اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ٹیلن نیوز کو دیکھتے رہے